کم سے جو دنیا چلی جو ریت اور روایات چلی صحابہ اکرام تابعین تبا تابعین سے ہوتی ہوئی گزرتی ہوئی ان پاک باش شخصیات تک پہنچی علامہ اشتیاق آنفیہ شہبازی نے نقشہ کھیتا تھا ہوا کی دوشت پہ لفظوں کے کارواں اترے ہوا کی دوشت پہ لفظوں کے کارواں اترے میری حیات کے پیغام جازدہ اترے لیے چراغِ ہدایتاں بھیری راتوں میں رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے زندگی کی اس ساز پر اگر دل میں عشق و وفا کی چنگاریاں اڑائی لیتی ہیں دھرکنوں کو وابستگی اگر حضور سے ہے قرآن کہتا ہے تُلِن کا نعباؤکم وابناوکم وائخوادکم وازواجکم وعشیرتکم واموالن اخترفت موہا وتجارتن تخشونہ کسادہا ومساکین تردونہا احبا الیکم من اللہ برسولی وجہاد فی سبیلی فترم پسو حتیاتی اللہ بی امری واللہ لا یهد القوم الفاسقین اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کہہ دیجئے اگر آپ کی امت یا لوگ اللہ سے زیادہ اپنے آباؤ اجداد سے اپنے ماں باب سے اپنی اولاد سے اپنے گھر سے اپنی جان سے اپنے مکان سے اپنے پسندیدہ مکان سے اپنی بزنس سے محبت کرتے ہیں تو فترم پسو عذاب الہی کا انتظار کرے یہ دور چیخ چیخ کر کے پکار کر کے کہہ رہا ہے یہ دور کی صدا ہے وقت کی آواز للکار کر کے کہہ رہی ہے میرے امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدگ مانگ ان سے کل نمانے گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بارتا جس سمت وہ جیشان گیا ساتھی ملشی رحمت کا کلم دان گیا میرے امام فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ تو کرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں رخصتِ کافلہ کا شور رخصے ہمیں اٹھائے کیوں سوئے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں اب تو نہ روکے غنی آدتِ سگ بگر گئی میرے قریب پہلے ہی لقمائے تر کھلائے کیوں دیکھ کر حضرتِ غنی پھیل پڑے فقیر بھی چھائی ہے اب تو چھاونی ہشی ہی آنا جائے کیوں ایک صدی پہلے پرائلی کے تاجدار نے کہا تھا سنو جان ہے عشقِ مصطفیہ روز فضو کرے خدا جان ہے عشقِ مصطفیہ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے کیوں دنیا چاہتی ہے ہم زبان سے حضور کا نام لینا بند کر دیں دنیا چاہتی ہے اکنی نسلوں میں عشقِ مصطفیہ کو ختم کر دیں اقبال نے کہا تھا امتِ مرہومہ کو صدایں چیک چیک کر کے مردِ درویش نے کہا تھا یہ فاقہ کا چو موت سے درتا نہیں ذرا روحِ محمد اس کے بدن سے نکال دے فکرِ عرب کو دیکھیں فرنگی تخیلان اسلام کو حجازو یمن سے نکال دیں ہمارا ایمان ہے ہماری فکر ہے ہماری سوچ ہے کہ خداِ واحد کی تصم جب تک جان میں جان ہے اس زبان پر صرف حضور کے نام کا نعرہ لگے گا صحابہِ اکرام کے نام کا نعرہ لگے گا تو محبت سے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اس رب کو بکارو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہماری نسلوں کو پیدا کیا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ کی کبریائی بلند کریں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگے ابھی بھی اگر جس کا ہاتھ نہ اٹھے جائزہ لیجئے گا جنگے کی چوٹ پر سینہ ٹھوک کر کسی نمبر کہتا ہے یہ جان بھی حضور کی ہے یہ کائنات بھی حضور کی ہے ہمارا وقار بھی مصطفیٰ ہیں ہماری آبرو بھی مصطفیٰ ہیں ہماری عزت بھی مصطفیٰ ہیں ہمارا غرور بھی مصطفیٰ ہے ہمارا کھمڑ بھی مصطفیٰ ہے ہمارا ناز بھی مصطفیٰ ہے ہماری فکروں کا راج بھی مصطفیٰ ہے ہمارے عشقی میں راج بھی مصطفیٰ ہے سن لینا اگر حضور نہیں ہے زندگی میں تو پھر زندگی کا سارا سرمایہ بیکار ہے آج اس خانقہ کا پیغام یہی ہے کہ حضور کی دات کے ساتھ میں کہ الہی ہم پہ یہ حسان کر دیا جائے ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے راب بول دے سبحان اللہ اب مجھے فرق نہیں پڑتا کون بولتا ہے نہیں بولتا ہے کفیل امبر تو یہ سوچ کر کے چلتا ہے کہ جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں اور یاد رکھے گا آپ کے اڑوس پڑوس میں کڑوڑو عرب و کھربو لوگ جیتے ہیں مگر یاد رکھنا جس سے رب چاہتا ہے اسی کی زبان پر حضور کا نام آتا ہے جس کی رب مرضی ہوتی ہے اسی کی زبان پر حضور کا نام آتا ہے تو ذرا بلند آواز سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ اور ذرا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ ایک بار بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ اور ذرا بلند ہو آپ کی آواز الہی ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے نبی کے دین کو سن کی اگر ضرورت ہو تو میرے نام کا اعلان کر دیا جائے سرخرو ہونے کا سامان بھی دے سکتے ہیں زندگی کو نیا انوان بھی دے سکتے ہیں یہ میری قوم کا بچہ بھی صدا دیتا ہے ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں یہ میری قوم کا بچہ بھی صدا دیتا ہے ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی ایک بار اور کہہ دیں یا رسول اللہ محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور پکاریں حضور کو کہہ دیں یا رسول اللہ ایک بار کہہ دیں یا علی ایک بار آرہاں تو تو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول ایک شیر عرباب علم و دانش کی توجہات کے ساتھ میں حضور دعائیں چاہتا ہوں آپ کی کہ سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی سرکار آپ ہی کی میں پڑھتا ہوں ناتے پاک سرکار ہر خوشی میری میدھت ہے آپ کی سرکار آج گھر میرے تشریف لائیے سرکار آج گھر میرے دعوت ہے آپ کی سرکار میں برا ہوں بہت ہی برا مگر سرکار بخشوانہ تو عادت ہے آپ کی سرکار میں برا ہوں بہت ہی برا مگر سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی سرکار میرے دل پہ انایت ہے آپ کی سرکار آپ ہی کی میں پڑھتا ہوں ناتے پاک سرکار ہر خوشی میری میدھت ہے آپ کی سرکار آج آپ کو ناتیں سناوں گا سرکار آج گھر میرے دعوت ہے آپ کی سرکار میں برا ہوں بہت ہی برا مگر سرکار بخشبانہ تو عادت ہے آپ کی سرکار کل سرات پہ تشریف لائیے سرکار لاج رکھے یہ امت ہے آپ کی سرکار کل سرات پہ تشریف لائیے سرکار لاج رکھے یہ امت ہے آپ کی سرکار جان کیوں نہ لٹاؤں میں آپ پر سرکار میری جان آمانت ہے آپ کی سرکار جان کیوں کوئی نعرہ لگانے والے نہیں ہیں کیا اب کم سے کم سرکار جان کیوں نہ لٹھاؤں میں آپ پر تو دولوں ہاتھوں کو اٹھائیں اللہ کی قبریائی بلند کریں کفیل امریکی شیل کے ساتھ کہ معرف جب دونے عشق کی تاثر لکھتے ہیں ہر ایک اچھائی کو اسلام کی جاگیر لکھتے ہیں زمین والوں ہمارے قد کا اندازہ نہیں تم کو فلک سے خون پر ہمارے تکبیر لکھتے ہیں زمین والوں ہمارے قد کا اندازہ نہیں تم کو دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں یہ سوچ کر کے کہ نبی کے بیٹے کا کرم ہو جائے حقیقت بتا رہا ہوں دل بالکل نہیں ہے کفیل امریک کا سفر کرنے کا مگر محبتیں اور اس وجہ سے آ جاتا ہوں ان بارگاہوں میں ان سیدوں کی بارگاہ میں کہ جو زمانہ جتنا ترقی آفتہ ہو جائے جو زمانہ جتنا آگے بڑھ جائے زمانہ جن راہوں پر چل جائے مگر اگر دامن ہاتھ میں آلِ رسول کا ہے دامن ہاتھ میں نبی کے بیٹوں کا ہے دامن ہاتھ میں اگر سرکارِ امامِ حسین کی اولادوں کا ہے تو یہ سوچ کر کے کفیل امریک سفر کرتا ہے اور یہ سوچ کر کے بولتا ہے کہ لجبال گھرانا ہے نگینوں کی لڑی ہے اس در کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے لجبال گھرانا ہے نگینوں کی لڑی ہے لجبال گھرانا ہے نگینوں کی لڑی ہے اس ترکی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے کچھ لوگ ادھر باغے فدق پر ہے پریشان کوسر تو ادھر زہرہ کے قدموں میں پڑی ہے طرح محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور اللہ کی کبیائی بلند کریں دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں محبتوں کے ساتھ نارے تکبیر نارے رسال مذہب اسلام پیغمبر اسلام عزمت اسلام شان اسلام شوقت اسلام دین محمدی لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ استاذ القرآن حضرت قاری زاکر صاحب قبلہ تیرا وکے قرآن میں ربانی فرما رہے تھے دنی اصنا حضور آرزالعولیہ کے بہن جانی باب دیکھ رہے ہیں ملک ہند کے علمی خدمات کا باب اس وقت تک ادھوڑا رہے گا جب تک کہ الجامتل اشرفیہ مبارک پور کو شامل نہ کر لیا جائے اہل سنت کی آبرو بھی اشرفیہ ہے اہل سنت کا وقار بھی اشرفیہ ہے ملک اور بیڑونے ملک میں درسگاہوں کے ذریعے اہل سنت کی نمائندگی اگر عالمی طور پر کسی درسگاہ نے کی ہے تو حاسدین اور مخالفین کو بھی اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ اس ادارے کا نام اور اس مرکز کا نام ملک جامتل اشرفیہ ہے اور جو ذات آپ کے درمیان جلوہ گر ہے ان کی بارگاہیں محبت میں نجانے کتنے سیکھوں افراد آئے اور علم کی کھلا حاصل کرنے کے بعد معلم بن کر کے مسندے رشد و ہدایت پر فائز ہو گئے آئے تو متعلم بن کر کے تھے مگر انہوں نے علم کی کھلا حاصل پر کرا کر کے معلم بنا کر کے انہیں ممتاز العلماء ممتاز الفقہ زینت درسگاہ حضرت علامہ مولانا مفتی بدر عالم صاحب قبلہ پریسپل الجامتل اشرفیہ مبارک پور کی ذات میں برے نور پر جلوہ گر ہے وہیں باہنی جانب ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بڑی سادگی کے ساتھ بڑی متعنت اور سنجیدگی کے ساتھ نبی رئے حضور حافظ ملت کہنے سبحان اللہ اصل میں ایک شعر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کہ آج زمانہ وہ زمانہ ہے کہ پوشاک سے پہچانتے ہیں ہم مگر حقیقت یہ ہے کہ سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے وہ ذات نبی رئے حضور حافظ ملت امین امانت سرکار عزیز ملت سرکار حافظ ملت اور حضور عزیز ملت کی پاکیزہ گود میں پربریش پانے والی ذات گرامی شہزادہ حضور عزیز ملت حضرت اللہ مولانا مفتی محمد نعیم الدین صاحب قبلہ رضوی ہمارے باہنی جانبوں بیٹھے ہوئے ہیں بڑی سادگی کے ساتھ ملک کا کوئی مذہبی جلسہ ہو کتنی بڑی کانفرنس ہو چھپ کر کے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ پاکیزہ علماء کرام کا عظیم طافلہ ہے وقت بہت ہو چلا ہے اس لیے آئیے انشاءاللہ تھوڑے ہی دیر کے بعد عالمی شہرت یافتہ مبلغ حضرت بولانا شاکیر علی نوری صاحب قبلہ ان کی گفتگو آپ سنیں گے حضرت کی گفتگو سنیں گے آپ حضرت بولانا شاہنباز صاحب قبلہ کی گفتگو آپ سنیں گے ملک کی دو بہترین آواز حضرت الہاج حبیب اللہ فیضی صاحب جناب زین اللہ عبدین کانپوری صاحب انشاءاللہ دونوں سے آپ یک کے بعد دیگرے ملاقات کریں گے مگر اس وقت اتائے سرکار حضور اسرار اللہ علیہ اور حضور آرز اللہ علیہ کی بارگاہ سے فیض یافتہ ملک مشہور و معروف خطیب حضرت اللہ مولانا عاشق حضرت چشتی صاحب قبلہ کھا خطاب آپ سنیں آئیے محبتوں کے ساتھ ان کی آمت سے قبل استقبال کر لے نعرہ تکبیر نا محبت سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث عاظم فیضان غریب نواز فیضان اولاس حضرت اسرار الاولیاء فیضان حضور محبوب الاولیاء نعرہ تکبیر خان کا ہے محبوبی آسراریاء نعرہ حیدری شمع کی لونہ بجی اور نہ لہرائی ہے شمع کی لونہ بجی اور نہ لہرائی ہے یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے یا رسول اللہ لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں ہی بہار آپ آئے ہیں تو عالم میں بہار آئی ہے شمع کی لونہ بجی اور نہ لہرائی ہے یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں ہی بہار آپ آئے ہیں تو عالم میں بہار آئی ہے اور آپ کے آنے سے بز میں رونک پھیلی دلہنے ہوتی تھی زندہ میں درگور آپ کی سرکار میں ماتم نہیں شہنائی ظالم تری نگاہ سمندر کی طرف ہے پانی کا تکرہ تکرہ تو اسکر کی طرف ہے لاکھوں کی بھیر تیری طرف ہے مگر یزیر رب کر بلا میں صرف بہتر کی طرف ہے لاکھوں کی بھیر تیری طرف ہے مگر یزیر رب کر بلا میں صرف بہتر کی طرف ہے کیسے ہیں؟ چھوڑ کے آپ کا دامنے رحمت آتا ہم سے بھوڑ ہوئی کھوڑی اپنی قدروں قیمت آتا ہم سے بھوڑ ہوئی ہر سے گجری ہیں نادانی آپ کی کوئی بات نہ مانی گھیرے ہوئے ہیں نفرت و زندت آتا ہم سے بھوڑ ہوئی دیکھ ہماری یاد مچولی اپنے سینے اپنی گولی بھول گئے ہم در سے اخوان آتا ہم سے بھوڑ ہوئی ریم و عمل سے رشتہ ٹھوٹا جب سے آپ کا دامن چھوٹا فرقہ فرقہ ہو گئی امت آتا ہم سے بھوڑ ہوئی دنیا کے ٹھوڑائے ہوئے ہیں تیرے در پر آئے ہوئے ہیں کھوڑ دو اپنا بابے رہے ہوئے آتا ہم سے بھوڑ ہوئی بیٹے رہے ہیں داریوں پہلوکیہ سراریہ سے تین بچوں کی دستار دستار والے جو بچوں سے گزاری شکر آپ کے نمبر پر کشیف ہلا ہے چھے بچوں کی دستار آئے جس میں تین حافظ ہے کہہ سبحان اللہ اور زور سے کہہ سبحان اللہ تین حافظ کرام ہیں اور تین مولوی جماعت سے پھاری ہوئی ہیں یعنی مولانا بنی مولانا قاری اور مولوی کی دستار اٹھنی جائے گی اور انشاءاللہ حضرت جیسا فرما رہے دیست قار یعنی شبال مکرم جب دوبارہ مرسے گا آگا لوگا تو انشاءاللہ تر سے نظامیہ یا فضیلت تک تک کی پڑھائی ہو گیا ہے یہ سبحان اللہ یہ مدرسے ہیں یا قابلین ہیں جو دینی سکھمات کر رہے ہیں داریوں میں گوپیہ اسلامیہ سے یہ بچے آ رہے ہیں جن کے سروں پر حضور نائے قبیر اور جنہیں سلام آئیز یہ سنت قائص افتار کی آدم حضور سے جدی شاکر علی نوری صاحب جنہیں سنی دعوت ہے اسلامی ان کی پار ان کے پاکیزہ دستے پردہ حضور آن رسول اولیاء ان کے بھائی اور دیگر آنم آدم کے مولانا شاکر وقتی شاکر واس صاحب جنہیں جانہیں ساتھ آپ انشاءاللہ دستار برمجی کا خوشنوہ مندر دیکھیں گے ملہ حضار کریں گے حاضرین محبتوں کے ساتھ ہاں بچوں سے گنارش کی جائے دیئے کہ آپ بیتنی جلد ہو سکے ہاں بچوں سے بھی گدارش ہے کہ دستار کے بعد جب کناب پڑھے جائیں گے تو آپ بھی اپنا تصریقہ محمدر کیجئے گا آپ سبھی گدارش ہے کہ حضرت کا حفظ میں انشاءاللہ اس کے بعد ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور محبتوں کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ اور محبتوں سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے ہی آدھ اصول اللہ اور محبت سے کہنے ہی آدھ اصول اللہ اور کہنے سبحان اللہ حاضرین یہ وہ مداری سے اسلامیہ ہے کہ جہاں سے قام اللہ اور قام اللہ کی سرائے ہی آدھ اصول اللہ اور حاضرین یوں تو حقیقت یہ ہے کہ جلسہ اگر دو روز بھی ہو تو کم پر جائیں گے لوگ یہ سرکار حضرت اسلام علیہ حضرت اصطرار صفیر ہی نمت و فریض بار کہ خیوز و برکات ہیں اور خانقہ ہے حقیبیہ اصطراریہ کے نائیتیں ہیں شفقتیں حضرت عزیل اصطراریہ کے محبت میں مرنون پر تیکھ رہے ہیں اصطراریہ کے مرنون پر تیکھ رہے ہیں حضرت اللہ مولانا محمد اقباد احسانی انیس پر دارلو محسانیہ ساپل اللہ منجن اقباد شامی ان کی ذات تشریف ہوتی ہے حضرت اللہ مولانا مفتی شہر حضرت عزیل صاحب دربانی و سربلا جانیہ ہنفیہ رزبیہ مانی اقباد وہ تشریف ہوتے ہیں اور دیگر صاحب انشاءاللہ اور حضرت شہزاد رسول اقباد سید رئی صاحب میاں صاحب رازم یا جان محمود یا صلی اللہ یا ان کی جلو گری ہے نبی حضور صلی اللہ علیہ سید نور اللہ میاں